بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاس ایٹ لیکچر نمبر ترٹین جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں صورت انفال الدرس الاول علیب بھی اس کے بارے میں بتایا اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف اسلامیات جماعت حشتم کے نساب میں جو چیز شامل کی گئی تھی اس میں الدرس الاول علیب بھی احادیث نمبر ایک دو تین اور سبق قرآن فاق تعارف حفاظت فضائل یہ میٹرم کے کورس میں شامل دیں تو ہم نے الدرس الاول علیب بھی اس کے پڑھائی کی اب ہم آتے ہیں احادیث کی طرف تو آپ لوگ کتاب سپا نمبر پرنٹی سیون کولی اور آپ لوگ حدیث کی طرف دیکھیں حدیث نمبر ایک ابزلالعمال لا الہ الا اللہ وابزلالدعا استغفار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے احادیث مبارکہ احادیث کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بیان کریں گے آپ لوگ اس کی طرف دیکھیں اور غور سے یہ سن لیں حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کی لغوی معنی خبر یا باتچیت کی ہے شریعت اسلامی کی روسی حدیث اس خبر کا نام ہے جس کی ذریعے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول فعل یا تقریر معلوم ہو حدیث اس کا جو لغوی معنی ہے خبر یا باتچیت کا تو اسی طرح حدیث کی تین قسمیں بنتی ہیں تو احادیث مبارکہ کی تین قسمیں ہیں اگر کوئی آپ لوگ اسی پوچھے تو یہ آپ لوگ کی ذہن میں ہو احادیث کی تین قسمیں وہ یہ ہے نمبر ایک حدیث قولی حدیث قولی وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ پرمایا ہو یا اس میں کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی زبانی ہدایات کا تذکرہ ہو تو اسی حدیث قولی کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بتایا ہو پھر اس کے بعد جو دوسری قسم میں حدیثی فعلی ہے جس میں راوینی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کردہ کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو تو یہ دوسری قسم پھر اس کے بعد جو آخری اور تیسری قسم ہے وہ حدیثی تقریری حدیثی تقریری سے مراد وہ حدیث ہے جن میں ایسی امور کا تذکرہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے ہو اور راو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حاموشی اختیار پرمائی ہو اس لیے کہ اگر اس معاملے میں کوئی بات ممنوع یا قابل وضاحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس بارے میں رہنمائی پرمائی دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان امور پر حاموش رہنا اس کی تصدیق کی مترادفے کی کیوں کی یہ کام ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ تین قسمی حدیث قولی حدیث فعلی اور حدیث تقریری یہ حدیث کی یہ تین قسمیں ہیں اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر ایک کی طرف تو آپ لوگ کتاب سفر نمبر پینٹی سیون اس کی طرف دیکھیں ابزل العمال لا الہ الا اللہ وابزل الدعائی الاستعفار ترجمہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استعفار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلی حصے میں اللہ تعالی کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں استعفار یعنی اللہ تعالی کی حضور اپنے غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے آپ لوگ حدیث مبارکہ کے پہلے حصے کی طرف دیکھیں یہاں پہ جو ارشاد پرمائے گیا ہے ابزل العماری سب سے بہترین عمل وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ کو سب سے زیادہ بہترین عمل وہ قرار دیا گیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو بہترین عمل ذکر یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو اس میں جو ذکر کی گئی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ذکر کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد پرماتے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کیونکہ جو دلوں کو اکمینات پہنچ دی ہے تو وہ اللہ تعالی کی ذکر سے پہنچ دی ہے اور دوسری بات جو اللہ تعالی ارشاد پرماتے ہیں کہ جنت کے نبی کریم صلیم کے ایک حدیث مبارک ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں سے جو ایک دروازہ مختص کی گئی ہے تو وہ ذکرین کیلئے جس سے ذکر کرنے والے وہ دائل ہوں گے اور دوسری یہاں پہ جو نبی کریم صلیم کے ایک حدیث مبارک ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے جو وقت ضائع کیا ہے تو جنت میں وہ کسی اور چیز کا افسوس نہیں کریں گے لیکن اس چیز کا بہت زیادہ افسوس کریں گے جو انہوں نے دنیا میں اپنی وقت اللہ تعالی کی ذکر کے بغیر انہوں نے گزارا ہو تو اسی طرح جو بھی اور نبی کریم صلیم کے ایک حدیث مبارک ہے کہ سب سے زیادہ درجہ اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا ہوں لیکن ہم آتے ہیں یہاں پہ جو نبی کریم صلیم کے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے اب ذل العمالی لا الہ الا اللہ سب سے فضیلت والا عمل وہ لا الہ الا اللہ ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دے گی تو جو چیز بیان کی گئی ہے لا الہ الا اللہ تو اس پہلے حدیث میں سب سے زیادہ پہلے اللہ تعالی کی وحدانیت یہ چیز ذکر کی گئی ہے کیونکہ ان الفاظ کی ذریعے ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اسی ایسی ذات سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف اسی کی جائے اس کے سیوہ کسی کے سامنے اپنا ماتا نہ رکھنا جائے اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک اسی ایک مانا جائے کیونکہ لا الہ لا کی معنی نہیں ہے الا کوئی معبود مگر اللہ تعالی کی سیوہ اللہ تعالی کی سیوہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے صرف اور صرف عبادت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالی کی کرنی ہے لیکن یہاں پہ ایک بات آپ لوگ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ لا الہ الا اللہ اس کی چند جو چیزیں ہیں یہ بھی اپنے اوپر لاغو کرنی ہے سب سے پہلے تو پوری زندگی بر میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ یہ پڑھنی ہے زبان سے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی معنی سمجھنی ہے اور اس کی نیچے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور جتنی بھی چیزیں اس میں کسی کو شریک نہیں مانا چاہے اور دوسری بات اس کی پھر اس سے دوسروں تک پہنچانا تو یہ چار چیزیں آپ لوگ اپنی ذہن میں رکھیں سب سے پہلے اس کے الفاظ پڑھنی ہے اس کی جو معنی سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی اس کی نیچے گزارنی ہے اور چوتھی جو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے یہاں پہ توحید کا اقرار جو اس میں بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ کلمہ جسی کلمہ طیبہ کہتے ہیں تو اسی طرح توحید کی جان ہے یہ توحید کا اقرار سب سے پہلے جو اس میں بیان کی گئی ہے توحید کا اقرار بھی ہے اور یہ سب سے زیادہ بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ جو بیان کی گئی ہے سب سے زیادہ بہترین ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ ایمان کا ایک وعدہ بھی ہے اور ایک اعلان بھی ہے کیونکہ اگر جنہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑا تو دائرہ اسلام میں دائل نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں گے کیونکہ ایک مسلمان ہونے کیلئے یہ سب سے پہلی شرط اور پھر یہ سب سے لازمی ہے کہ انسان جب اس کو پڑھے گا تو اسلام میں دائل ہوگا جو انسان اسے پڑھ لی وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر رسالت کا اقرار کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ وہ بیان نہیں کیا لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار یہ دو باتیں بہت زیادہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور جن پر دل سے بھی یقین اور تصدیق بھی ضروری ہے توحید اسلام کا توحید اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کی روشنی سے سیرت و کردار کے تمام گوشی جگمگاہ اٹھتی ہے کیونکہ زندگی میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داہل ہو گیا اور میرے عذاب سے بچ جائے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں ارشاد پرمایا لا الہ الا اللہ کے بارے میں اگر ہم بتا دی تو یہ ایک ایسا وعدہ ہے ایک ایسا اہد ہے جو تمام روحوں سے لیا گیا تھا خرپ عمبر سے لیا گیا تھا تمام کائنات اس کلمہ کا مذہر اور دلیل ہے ہر ذرہ ذرہ ہر پتہ ہر جلوہ قدرت الہی اور وحدانیت الہی پر دلالت کرتا ہے تو یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرام یہ سب سے زیادہ لازمی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے ابھی آپ لوگ دوبارہ سبق کی طرف دیکھیں حدیث کی پہلے حصے میں ارشاد ہے ابزل العمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سیوہ کسی دوسری کو الہ نوم ماننے کا اقرار الہ معبود نوم ماننے کا اقرار جو اس میں بیان کی گئی ہے اور پھر اس کے بارے میں اس کے بعد جو بتایا گیا کہ اپنے عمل سے اس عقیدے اس عقیدے کا اصحار سب سے زیادہ سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے بتایا کہ حدیث کے پہلے حصے میں جو ارشاد ہے حدیث کے پہلے حصے میں جو ارشاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سیوہ کسی دوسری کو الہ نوم ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سیوہ کسی کو الہ معبود اور عبادت کی لائق نہ سمجھنا کیا ہے اس عقیدے کا اظہار ہے اور یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل بھی ہے لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے یہاں پہ جو ذکر کی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے الہ جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی سیوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت انسان کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے اطاعت کے لائق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں عقل اور بصیرت دی ہمیں جتنی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سارے کی سارے ہمیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کے تمام نعمتیں عطا کی یہاں پہ جو ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام نعمتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد پرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ و نعمت اللہ ہی لا تخصوحا آپ لوگ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہماری اوپر کی اگر آپ لوگ گنا چاہیے تو آپ لوگ نہیں گنا سکتے اور اللہ تعالیٰ اور بھی ارشاد پرماتا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد پرماتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں آپ لوگ میرے نعمتوں کا شکر ادا کریں ہمیں چاہیے کہ اپنی قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانی اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں کیونکہ محبت بھی سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ہو اور اسی طرح اگر ہم بات کر لیں لا الہ الا اللہ کی اوپر تو یہ ایک سب سے زیادہ بہترین ذکر بھی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں سب سے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر لیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی ستر ہزار بار لا الہ الا اللہ فرد لیں اور ایک ایسی شخص کے لیے اس کی سواب اور اس کی سواب اس کو بہش دے تو اللہ تعالی اس انسان کی بہشش کرتا ہے جو بہت زیادہ کیا ہو وہ جہنم میں ہو وہ بہت زیادہ مصیبتوں میں ہو تو اللہ تعالی ان سے اس کو نجات دے گا حدیث کی دوسرے حصے میں ارشاد ہے ابزل الدعاء الاسٹعفار یعنی بہترین دعاء اللہ تعالی سے اپنے گناہوں اور ناب پرمانیوں کی مافی مانگنا ہے پھر جو ارشاد پرمائے گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو پذیلت والا سب سے بہترین دعاء وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مافی مانگنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو انسان اس دنیا میں ہوگا تو وہ بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کوکر اپنے حالق اور مالک کی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان اور اس کا نفس ہوتا ہے تو اس وجہ سے انسان غلطی وغیرہ اور گناہ وغیرہ یہ کر لیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اگر ان سے غلطی وغیرہ بھی ہو تو وہ توبہ کر لے استغفار پڑھ لی اور استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اپنی گناہوں کی بخشش مافی مانگنا اور اس پر شرمندہ ہو کر کہ اللہ تعالی میں نے یہ گناہ کر لی لیکن انسان کیا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے تو وہ بہت زیادہ ضعیف ہے ان سے یہ گناہ وغیرہ ہوگی تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنی گناہوں اور نافرمانیوں کی مافی مانگ لے کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دی کیونکہ اگر اللہ تعالی ہمیں بخش نہ دی تو اخری زندگی جو آنے والی زندگی ہے آخرت میں تو انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور اس کی بخشش نہ کر دیں انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اگر انسان غلطی وغیرہ تو کیا اپنی مالک کی رضا کے حلاف کو یہ غلطی وغیرہ یہ گناہ خامخہ کرے گا تو پھر انسان کو کیا چاہیے لہذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطی اور گناہوں کو معاف نہ کر دیں یہاں پہ جو بیان کر لیتے اس خدیث مبارکہ میں کہ انسان کیوں کی اخروی نجات آخرت میں جب انسان جائے گا تو اس کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ کیا کر لے اللہ تعالیٰ ہماری غلطی اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر دیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطی اور گناہوں کو معاف کر دیں تو پھر انسان کی بخشش اور مغفرت اور وہ جنت میں جائے گا تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں بہت زیادہ زیادہ سے زیادہ استغبار پڑھ لیا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہوئی ہے وہ اس پر کیا کریں وہ ہمارے لئے معاف کر دیں تو یہاں پہ اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطی اور گناہوں کو معاف نہ کر دیں اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ کا اظہار کرتا رہے تو یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ ابھی اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اگر کوئی اپنی آپ کو کیا کرنا چاہیے محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو بھی ٹائم اس کا جو بھی وقت ہے کیونکہ ہم نے پہلے پڑھ دیا کہ دلوں کو جب اتمنان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد پرماتا ہے اللہ بے ذکر اللہ تتمینن قلوب کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد پرماتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرلے دلوں کو جو اتمنان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اللہ تعالیٰ کی ذکر اور قرآن مجید وہ بھی سب سے بہترین ذکر اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو مومنین کے سپاہت ہی ہم نے بیان بھی کی کہ جب آئیس کے سامنے وَعِذَاتُ الْيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُ عِمَانَ مومن جو مومن ہوتا ہے کامل مومن اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا ایمان قوت اور بھی بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر اگر آپ لوگ جتنی بھی آپ لوگ دیکھیں جتنی بھی جنگ ہے جتنی بھی جہاد سوابِ اکرام جتنی بھی جنگی جہاد لڑی ہے سوابِ اکرام تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی تاقید کی تھی کہ آپ لوگ کیا کر لیں وَسْقِرُ الْلَهَا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ذکران کثیرہ جہاں پہ بات آتی ہے تو ذکران کثیرہ بہت زیادہ ذکر آپ لوگ کے پاس جو بھی وقت ہو تو آپ لوگ کیا کر لیں اللہ تعالیٰ کی ذکر زیادہ سے زیادہ کر لے اب اگر آپ لوگ دیکھ ہم جتنی بھی وقت ضائع کر لیتے ہیں ہماری جتنی بھی ٹائم ہوتا ہے تو ہم فضول باتوں میں اور فضول کاموں میں اپنی اوقات وغیرہ یہ ضائع کر لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ایک دن یہاں سے دنیا سے رخصت ہونا ہے یہاں سے جانا ہے تو اپنی لی وہاں پہ جس طرح ہم دنیا کیلئے اور دنیا کی کام کاج میں مشغول رہتے ہیں لیکن آخرت کیلئے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تو انسان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ استغفار جتنی بھی اور بھی ذکر یہ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں تو انسان کو چاہیے درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیجنا ہے جتنی بھی اور بھی یہ حدیث مبارکہ میں فضائل ذکر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں بہت سے اور بھی ذکر وغیرہ یہ ذکر کی گئی ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ اس کا جتنے بھی وقت ہوتا ہے جتنے بھی ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے بغیر نہ گزارے تو یہاں پہ جو آخری آخری جو جملہ ہے اس میں جو بیان کی ہے تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پیرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ کا اثار کرتا رہے تو یہ حدیث نمبر ایک ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ دوسری لیکچر میں حدیث نمبر دو پڑھیں گی تو آپ لوگ کا یہ ہمور کولیا آپ لوگ یہ حدیث مبارکہ کتاب میں تین چار مرتبہ پڑھ لی تو آپ لوگ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جائے تو آپ لوگ کے پڑھیں گی